ہلو دوستو آپ سبی کا میرے یوٹیوب چینل پر سواگت ہے تو آج ہم دیکھ رہے ہیں بھارتی ایتھیاس جو آپ کو آنے والی ایجام میں اس طرح کے پرسط دیکھنے کو ملے گا آپ کا سیل سربیس ایجام میں جہاں بی پی ای سی ہو چاہیے پی ای سی ہو اس طرح کا پیٹی لیول میں پرسط دیکھنے کو ملے گا تو چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیجے اور ویل آئیکن کو دبا لیجے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے ملے تو پرسط ہے کہ بیدک دیوتا اندر کی دیوی تھی جو بیدک دیوتا اندر کی دیوی تھی اپسن دیا ہوا ہے چار اپسن اس چار اپسن میں سے آپ کو ڈھڑنا ہے پیٹی میں بی پیسی یا بی پیسی کی پیٹی میں اس طرح کے اپسن دیا رہے گا آپ کو ڈھڑنا ہے تو بیدک دیوتا اندر کی دیوی تھی کن کی دیوی تھی تو باریس اور گرج باریس اور گرج یعنی اپسن نمبر سی ان کے کیا کیا دیوتا تھے تو اس کا صحیح انسر کیا گا اپسن نمبر سی تو اگلی پرسن کی طرف بڑھتے ہیں اگلا پرسن ہے ٹول کپیم کے ساتھ کیا جڑا ہوا ہے تو ٹول کپیم کے ساتھ کیا جڑا ہے یہاں چار اپسن دیا ہوا آپ کو ڈھڑنا ہے تو ٹول کپیم کے ساتھ کیا جڑا ہوا ہے تو اس کا صحیح انسر ڈھڑنا ہے اے میں پہلا سنگم دوسرا میں دوسرا سنگم تیسرا سنگم چوتھا سنگم تو ٹول کپیم ہے جو جڑا ہوا ہے دوسرا سنگم کے ساتھ یعنی اوپسر نمبر بھی اس کا صحیح انسر ہوگا اب ہم اگلے پرس کی طرف چلتے ہیں اگلا پرس نے ہمارا ہے پل کے سندوتیے کا سب سے پرشید سا سکتے ہیں تو پل کے سندوتیے کے سب سے پرشید سا سکتے ہیں چار اوپسر میں سے بتانا آپ کو صحیح انسر یعنی آپ کو آتا ہے تو کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں تو پہلا کیا ہے چالک کے چول یا پلہ یا سات بہن تو جو پل کے سندوتی ہے کہ سب سے پرشید سا سکو میں سے ہوئے تھے چالک کے اوپسر نمبر اے چالک کے سب سے پرشید سا سکتے ہیں اگلے پرس کی طرف چلتے ہیں اگلا پرس نے ہمارا 54 ہے ہوا ہے براہ دوئے سبد پہلی وار ہوا تو تو کون سا گرند میں سب سے پہلے میں لے کہاں شروع شروع پہلی وار ہوا تھا بیدی گرند میں یا بہت گرند میں یا گپت کالین سیلا لیکھ میں یا گپت کالین سیلا لیکھ میں دونوں اپسر نیکھی ہیں تو آپ کو ڈھوڑنا ہے تو اس کا صحیح انسر کیا ہوگا براہ دے سبد پہلی وار گپت کالین سیلا لیکھ میں شروع ہوا تھے یعنی اپسر نمبر سی گپت کالین دونوں اپسر نیکھی ہیں تھے کوئی مار سکتے ہیں گپت کالین سیلا لیکھ اس کا صحیح انسر ہے براہود سبد کی پہلی پہلی وار پتہ یوچ کیا تھے یا اگلا پرس کی طرف چلتے ہیں اکھل بارتی ہے مسلم لیکھ کے اسٹھاپنا کس کے نتریت میں کی گئی تھی تو چار اپسن دیا ہوا ہے آپ کو ڈھوڑنا ہے کہ اکھل بارتی ہے مسلم کی اسٹھاپنا اسٹھاپنا کس کے نتریت میں کی گئی تھی آپ کو اس پرسن کا اوطرہ ڈالنا ہے تو پہلا اپسن کیا ہے محمد علی جنہ اور دوسرا کیا ہے سید علی خان اور تیسرا کیا ہے ڈ املا اوپر کے سبھی آگا خان اور ڈ کیا ہے اوپر کے سبھی تو اس کا صحیح انسر ہوگا کہ بھرکھل بارتی ہے مسلم لیکھ کے اسٹھاپنا جو کی تھے اوپر کے سبھی اپسن نمبر ڈ اس کا صحیح ہے محمد علی جنہ سید احمد خان اور آگا خان یعنی تینوں اکھل بارتی ہے مسلم لیکھ کے اسٹھاپنا کی تھے اگلے پرسٹ کی طرف چلتے ہیں اگلا پرسٹ نے 57 یدپی اسوک اسوک کے کئی پترت ہیں سیلا لیکھوں میں کیول ایک کا علیک ہے جو کسی انسروت میں باتنیت نہیں ہے ہوا کیا تو کونسا پترت ہے جن کا اسوک کے بہت سارے کئی پترت ہیں لیکن سیلا لیکھوں میں کیول ایک پترت کا علیک کیا گیا تھا اور انسروتوں کا نہیں تھا تو ان میں سے کیا آپسن سہی ہے جن کا جو پترت تھا تو اس کا صحیح انسر ہوگا آپسن نمبر بی تیویرا کیا ہے تیویرا تیویرا کا برنیت تھا باقی انپترتوں کا برنیت یہاں پر نہیں تھا اگلے پرسٹ کی طرف بڑھتے ہیں اگلا جو پرسٹ نمارا ہے 57 میں ہم شروعاتی بیدی کال کے بارے میں جان سکتے ہیں تو ہم شروعاتی بیدی کال کے بارے میں کہاں سے جان سکتے ہیں چار اپسن دیا ہوا اس میں سے صحیح اپسن ڈھوڑنا کہ پراتوک خدای سے ہم ڈھوڑ سکتے ہیں یا ریگویت سے ڈھوڑ سکتے ہیں یا جاتک کتھا سے یا سمکال انسانسکریٹس سے تو ہم بیدی کال کے بارے میں ہم جان سکتے ہیں کہاں سے ریگویت سے یعنی اپسن نمبر بی اس کا صحیح ہے بیدی کال کے مارے میں جاننے کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہئے ریگویت کی مدد لینی چاہئے وہیں سے ہم جان پائیں گے اگلا پرسنے اپنی صد ہے اپنی صد کیا ہے چار اپسن دیا ہوا ہے ہندو درسن کا ایک سروت ہے یا پراشن ہندو کانون کی پستک ہے یا منوس کے ساماجک بیوار پر کتاب ہے یا بھابناک سپرافنک ہے تو اپنی صد کیا ہے تو اپنی صد ہندو درسن کا ایک سروت ہے یعنی اپسن نمبر اپنی صد کیا ہے ہندووں کے درسن کا ایک سروت مانا جاتا ہے اسی کو بلتے ہیں اپنی صد اگلا پرسن ہمارا ہے کہ اگلے پرسن کی طرف چلتے ہیں ہمارا یہ بہت ہی اپورٹن تھا اگلا پرسن ہے بھارت میں پرسیڈنسی پرسیڈنسی سہروں میں بسبدیالوں کے ستھاپنا کب ہوئی تھی تو بھارت میں پرسیڈنسی سہروں میں بسبدیالوں کے ستھاپنا بتانا ہے کہ کب ہوئی تھی تو اس کا صحیح انسر ڈھوڑنا ہے تو آپ کو صحیح انسر اس کا چار اپسن دیا ہوا چار اپسن میں سے صحیح انسر کیا ہوا اپسن نمبر اپنی صد کیا ہوا اپسن نمبر اپنی صد کیا ہوا بھارت میں پرسیڈنسی سہروں میں بسبدیالوں کی ستھاپنا صد کیا ہوا صد کیا ہوا اگلا پرسن کی طرف چلتے ہیں ہمارا اگلا پرسن ہے کہ بیجائنگر بیجائنگر کے راجہ جنہوں نے تورکی قبیلوں کے کسل ترنداجوں کا کام پر رکھا تھا اور اپنے گندوازوں کی لڑائی چھمتا کو بڑھایا تھا گندوازوں لڑائی چھمتا کو بڑھایا تھا تو وہ کون تھے ہیں چار اپسن دیا تو اس کا صحیح انسر کیا ہوا بکہ ہوگا یا دیورائے میں ہوگا یا کرشن دیورائے ہوگا یا رماریا ہوگا تو بیجائنگر کے راجہ ہیں جنہوں نے ترکی قبیلوں کے کسل تر اندازوں کو کام پر رکھا تھا اور گندبازیوں کوئی لڑائی چھم تک بڑھائی دوگا کون تھا تو دیورائیم ہے کون ہے دیورائیم ہے اپسن نمبر بھی تو یہ تھا کام آرہ بھرتی ہے اتھیاس سے ریلیٹڈ پرس تو ویڈیو اچھا لگا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دولیں تاکہ آپ کو کوئی بھی کمپیٹیٹیو اجام کے تیاری کرتے ہیں تو وہاں سے آپ اس کمپیٹیٹیو اجام کے سفل ہونا چاہتے ہیں تو میرے بیڈیو کو ضرور دیکھ کر جائیے بھر ضرور آپ کو اجام میں اسی طرح ایک پرس دیکھنے کو مل سکتا ہے اور لوگوں کو سبسکرائب کرنے لوگوں پر سیئر کرئے بیڈیو کو تو بیڈیو دیکھنے کے لئے دھن نواد